تقسیم آج ہم تیسری تقسیم پڑھیں گے بتلایا بتلا دیا ہمارا نا کہ یہ تقسیم کا موصوف محضوف ہے اور قسم پھر کس معنی میں بتلا چکے ہیں پہلے تقسیم کے معنی میں تو بتلا دیا تقسیم تقسیم ہے فی ترق استعمالی بتلایا بھئی مطن میں جو وجوہ کا لفظ آیا تھا وہ کس معنی میں ہے ترق کے معنی میں ہے بار بار شارع بتلا رہے ہیں دراصل یہ جو وجہ کا لفظ ہے یہ عام طور پر دلیل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو وجوہ استعمال کے یہ معنی نہیں کرنا استعمال کے دلائل بلکہ کیا معنی کرنا ہے استعمال کی ترق اس کے اقسام بھئی تو فی ترق استعمال ذالک النظمی اس نظم کے استعمال کے اقسام میں المذکور سابقاً جو کہ پہلے مذکور ہوئی جو کہ پہلے کونسی نظم پہلے مذکور ہوئی بھئی وہ نظم جو معنی پر دلالت کر رہی ہے جہاں معنی بھی اس کے ساتھ ملہوظ ہے صرف نظم نہیں بلکہ اس کے ساتھ اس کا ہاں تو وہ نظم جو دلالت کر رہی ہے معنی پر تو یہ اس کے استعمال کے طریقوں میں ہے کہ میننہ استعمیلا فی معنی الموضوع لہو او غیری کہ اس کو استعمال کیا گیا ہے معنی موضوع لہو کے اندر یا اس کے علاوہ میں بھئی ایک معنی وہ ہوتا ہے جس کے لئے لفظ کو وضع کیا جائے بھئی کل مثال میں نے ذکر کی تھی جیسے اصد کا لفظ کس کے لئے وضع ہے شیر کے لئے وضع ہے لیکن اس کو کبھی کبھار کس معنی کے لئے استعمال کر لیتے ہیں بہادر آدمی کے لئے بھی تو اصد کا لفظ بولا جائے اور اس سے شیر مراد لیں تو یہ معنی موضوع لہو ہے اور اصد کا لفظ بولا جائے اور اس سے بہادر تو یہ معنی غیر موضوع لہو ہے تو لفظ اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہو تو یہ حقیقت کہلاتا ہے یہ لفظ کیا کہلاتا ہے حقیقت اور اگر معنی غیر موضوع لہو میں استعمال ہو تو یہ کیا کہلاتا ہے مجاز یعنی کہ وہ لفظ استعمال کیا گیا ہے اپنے معنی موضوع لہو کے اندر یا غیر موضوع لہو کے اندر اور استعمال کیا گیا ہے انکشاف معنی کے ساتھ یا استطار معنی کے ساتھ یعنی اس کا معنی منکشف ہے واضح ہے یا مستطر ہے پوشیدہ ہے چھپا ہوا ہے اگر معنی واضح ہو تو پھر معنی وہ سریح ہے اگر معنی واضح نہ ہو تو وہ کنایہ ہے تو یہ تیسی تقسیم ہے ورانا لفظ استعمال کے اعتبار سے وہی اربعاتن ایزان اور یہ بھی کتنی قسم پر ہے چار ہے الحقیقت والمجاز والسریح والکنایہ حقیقت ہے مجاز ہے سریح اور کنایہ آپ وجہ حصر ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں لئنہو انستعمل فی معنی الموضوع لہو فہو حقیقتن اس لئے کہ لفظ کو پھر استعمال کیا گیا نظم کو اس کے معنی موضوع لہو کے اندر فہو حقیقتن تو وہ کیا ہے حقیقت ہے اور پھر غیر الموضوع لہو فہ مجازن یا معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کیا گیا تو یہ مجاز ہے تو پھر ان میں سے اگر ہے کوئی استعمال کیا گیا معنی کی انکشاف کے ساتھ یعنی معنی کے واضح ہونے کے ساتھ فہو سریح اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ کنایا ہے یعنی معنی واضح نہ ہو غیر واضح ہو یا پوشیدہ ہو تو کہتے ہیں فہو سریح ہو الکنایا تو تجعیہ جتمعان مع الحقیقت والمجاز تو کہتے ہیں بھئی کہ حقیقت فہو سریح اور کنایا جمع ہو جاتے ہیں حقیقت اور مجاز کے ساتھ بھئی کس میں بتلائیں ہاں حقیقت مجاز سریح کنایا ان میں سے جو سریح اور کنایا ہیں وہ کس کے ساتھ جمع ہو رہے ہیں حقیقت اور مجاز کے ساتھ جمع ہو رہے ہیں بھئی حقیقت جو ہے وہ سریح بھی ہو سکتی ہے اور کنایا بھی اور مجاز بھی سریح بھی ہو سکتا ہے اور کنایا بھی کیونکہ خود بتائیں معنی موضوع لہو میں استعمال ہوگا تو وہ صریح ہے حقیقت ہے اگر معنی غیر موضوع لہو میں استعمال ہو تو وہ مجاز ہے پھر ان میں سے ہر ایک یا تو انکشاف معنی کے ساتھ ہوگا یا استطارے معنی کے ساتھ تو دیکھو صریح اور کنایا کس کے ساتھ جمع ہوگا حقیقت اور مجاز کے تو یہاں اشکال ہوتا ہے بھئی کہ یہ تو تقسیم سالس کی قسمیں ہیں اور قسموں کے قسمیں میں تو تبایم ہوا کرتا ہے یہ آپس میں قسیم ہیں اور قسیمین میں کیا ہوا کرتا ہے تبایم ہوا کرتا ہے یہ اعتراض ہوتا ہے کیونکہ یہ حالانت کہ آپ کیا بتلا رہیں گے تو آپس میں جمع ہو رہی ہیں کہتے ہیں ولیدہ قال فقر الاسلام یہ چونکہ آپس میں جمع ہو جاتی ہیں اسی وجہ سے علامہ فقر الاسلام فرماتے ہیں وَلْقِسْمُ السَّالِسُ فِي وَجُوْهِ اِسْتِعْمَالِ کہ قسم سالس جو ہے وہ اس نظم کے استعمال کے طریقوں میں ہے وَجَرَيَانِ ہی فی باب البیانی اور ان کے جاری ہونا بھئی اس نظم کا جاری ہونا فی باب البیانی کس کے اندر بیان کے باب میں یعنی زہورِ مانع کے باب میں بیان سے کیا مراد ہے زہورِ زہورِ مانع کے باب میں کہ وہ زہورِ مانع وضوح کے طریقے پر ہے یا استطاع کے طریقے پر ہے کس طرح ہے ہاں وضوح کے طریقے پر ہے یا استطاع کے طریقے پر ہے تو گویا یوں کہیں علامہ فقر الاسلام جو ہیں وہ یہ فرمارے کہ یہ دراصل ایک تقسیم ہے یعنی یہ دو تقسیمیں ہیں اشکال کیا ہوتا تھا کہ بھئی ایک قسم کی یہ تو یہ آپس میں کیا ہے قسمیں آپس میں قسیم ہوتی ہیں اور قسیم کے درمیان قسیموں میں کیا ہوتا ہے تباین ہوتا ہے لیکن یہاں تو تباین نہیں ہے بھئی یہ تو جمع ہو رہی ہیں آپس میں تو یہ اعتراف کیونکہ ہوتا تھا اسی لیے علامہ فقر الاسلام نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ بھئی یہ دراصل ایک تقسیم ہے یا نہیں یہ کسنی تقسیمیں ہیں دو تقسیمیں ہیں تو کسی اعتبار سے کہ وہ نظم استعمال والقسم الثالث وفی وجوہ استعمال ذالک النظمی تیسری قسم ہے انہوں نے یوں فرمایا کہ تیسری قسم ہے کس چیز کے بارے میں اس نظم کے استعمال کے طریقوں میں اقصام میں اس نظم کے استعمال کے اعتبار سے جو قسمیں ہیں وہ کون کون سی بن گئی حقیقت اور مجاز اور اس نظم کا جاری ہونا بیان کے باب میں یعنی ظہورِ معنی کے باب میں کہ وہ نظم جاری ہے کس کے اندر ظہور یعنی اس سے معنی کا ظہور کس طریقے پر ہو رہا ہے وہ ذوح کے طریقے پر ہو رہا ہے یا استعمال کے طریقے پر ہو رہا ہے تو اس اعتبار سے اس کی دو قسمیں بن گئیں ایک سریح دوسری جنایت تو گویا یہاں دو تقسیمیں ہیں مولانا پہلی تقسیم ہے استعمال کے اعتبار سے اور دوسری تقسیم ہے اس نظم کے بیان بیان کے باب میں جاری ہونے کے اعتبار سے بیان کے باب میں جاری ہونے کے اعتبار سے پس انہوں نے حقیقت اور مجاز کو بنایا کہ یہ لوٹنے والی ہیں استعمال کی طرف ان کا تعلق کس سے ہے استعمال سے ہے وَسْسَرِحَ وَالْقِنَایَةَ رَاجِعًا اِلَى الْجَرَيَانِ اور سریح اور کنایا کو انہوں نے بنایا کہ وہ جرائیان کی طرف لوٹنے والی ہیں یعنی جاری ہونے کی طرف کس اعتبار سے نظم جاری ہے اس کا معنی واضح ہے یا مستطر ہے تو اس اعتبار سے بات سمجھ میں آگئی اور اسی وجہ سے وَلِذَا جَعَلَ صَاحِبُ التَّوْزِحِ اس کا عطب اسی قالہ پر ہے وَلِذَا قَالَ فَقْرُ الْإِسْلَامِ وَلِذَا جَعَلَ صَاحِبُ التَّوْزِحِ اور اسی چونکہ یہ جمع ہو جاتی ہیں اسی لئے صاحبِ توزیح نے بنایا کُلًا مِّن الصَّرِحِ وَالْقِنَایَةِ قِسْمًا مِّنَ الْحَقِيقَتِ بَلْمَجَازِ سَرِحْ وَالْقِنَایَةِ دونوں میں سے ہر ایک کو قسم بنایا کس میں سے قسم بنایا حقیقت اور مجاز میں سمجھ میں آیا تو انہوں نے اس کو حقیقت اور مجاز کی قسم بنایا ہی نہیں بلکہ کیا کہا یہ تو انہی کی قسم ہے تو گویا حقیقت دو قسم پر ہو گئی ایک حقیقت سریح ایک حقیقت کنایا اسی طرح مجاز بھی دو قسم پر ہوا ایک مجاز سریح اور ایک مجاز این آیا اشکال سمجھ میں آیا دوبارہ سن لیں بھئی یہاں اشکال یہ ہوتا تھا کہ بھئی یہ تو قسمیں ہیں قسم سالیس کی تقسیم سالیس کے اعتبار سے اور قسمیں آپس میں قسیم ہوتی ہیں اور قسیم کیا ہیں ان میں تباین ہوا کرتا ہے تو حالانکہ یہ تو آپس میں جمع ہو رہی ہیں بھئی تو اسی وجہ سے کہتے ہیں علامہ فقر الاسلام نے کہا تقسیم ہے ہی نہیں بلکہ کتنی تقسیمیں ہیں دو تقسیمیں ایک تقسیمیں استعمال کے اعتبار سے اس اعتبار سے دو قسمیں ہیں حقیقت اور مجاز اور دوسری بیان کے باب میں اس کلام کا جاری ہونا اس کلام کا چلنا کہ بیان کے باب میں یہ کلام کس طرح جاری ہے کیسا مانا واضح ہے یا واضح نہیں ہے اور اس تقسیمیں بات سے کتنی قسمیں ہیں دو قسمیں ہیں سریح اور کنایا ہے جبکہ صاحب توزی جو ہیں علامہ صدر الشریعہ انہوں نے دوسرا طریقہ اختیار کیا انہوں نے یہ جو سریح اور کنایا ہے ان کو حقیقت اور مجاز کی قسیم بنایا ہی نہیں بلکہ کیا بنا دیا ان کی ان کی قسمیں بنا دیا کہ استعمال کے اعتبار سے لفظ کتنی قسم پر ہے دو حقیقت اور مجاز پھر یہ حقیقت اور مجاز دو دو قسم پر ہیں یا تو یہ کیا ہوں گے سریح ہوں گے یا کنایا ہوں گے بعض علامہ نے اور جواب دیا بعض علامہ نے وہ فرماتے ہیں یہی بات پیچھے بھی ہو چکی ہے دیکھنا بعض علامہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ان قسموں میں تبایون اعتباری ہے کیا ہے تبایون حقیقی تو نہیں لیکن تبایون اعتباری ہے یعنی مفہوم کے اعتبار سے ان میں تبایون ہے کس اعتبار سے تبایون ہے آپ نے کہا نا بھئی یہ قسیم ہیں اور تبایون کے درمیان کیا ہوتا ہے تبایون کہتے ہیں یہاں تبایون میں اعتباری موجود ہے کس اعتبار سے تبایون کہتے ہیں دیکھئے بھئی حقیقت کس کو کہتے ہیں جو اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہو قطع نظر انکشاف اور استدار کے اچھا مجاز کسے کہتے ہیں تو مجاز کے اندر ہر ایک میں یوں کہیں حیثیت کے اعتبار لگی ہوئی ہے حقیقت کس حیثیت سے ہے کہ وہ معنی موضوع لہو میں استعمال ہو رہا ہے اور قطع نظر ہے کس سے انکشاف اور اس کی طرف کوئی توجہ نہیں اس کی اندر اور مجاز اس حیثیت سے ہے کہ وہ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے غیر موضوع لہو میں استعمال ہو رہا ہے اور قطع نظر انکشاف اور استدار اور سریح کس اعتبار سے ہے انکشاف معنی کی حیثیت سے ہے سریح مالانا قطع نظر موضو لہو یا غیر موضو لہو کے اور چوتھا کیا ہے کنایا کنایا کس حیثیت سے ہے استطاع معنی کی حیثیت سے ہے قطع نظر موضو لہو یا غیر موضو لہو معنی کے سورہ سمجھ میں آگئے تو یہ اعتباری قید ہے یعنی ان کے مفہوم میں کیا ہے تبایون ہے مفہوم میں تبایون ہے اور یہ بات گزشتہ سبق میں بھی گزری تھی وہ جہاں پر آیا تھا ظاہر نص مفسر محکم اور بتلایا تھا کہ یہ ظاہر نص کے اندر ہے اور نص مفسر میں ہے اور مفسر کس میں ہے محکم میں ہے تو بتلایا تھا کہ ہاں واقعی ان کے اندر تبایون نہیں ہے اور تبایون کس اعتبار سے ہے صرف اعتباری ہے یعنی مفہوم کی ارتبار سے ہے اب آگے دیکھئے اور چوتھی تقسیم ہے دیکھئے شارعہ کے اندر دیکھئے شارعہ کیا کہہ رہے ہیں فی معرفتی طرق مطن میں کیا ہے تھا معرفتی وجوہ بتلایا وجوہ کس معنی میں ہے طرق کے معنی میں ہے آگے لفظ ہے تھا مطن میں الوقوف شارعہ کیا بتلاتے ہیں وقوف المجتحد معلوم ہوا وقوف کے اندر الاسلام جو ہے وہ عوض ہے مضافن علی سے الوقوف کس معنی میں ہے کبھی کبار ایسا کرتے ہیں بھئی بعض علماء فرماتے ہیں بھئی ان کا مذہب یہ کہ یہ جو الاسلام ہوتا ہے یہ عوض ہوتا ہے مضافن علی سے بھئی تو الوقوف کس معنی میں ہے وقوف المجتحد تو مشتحد کو آخر سے حضرت کیا تھا اور اس کے عوض اب وقوف پر کیا لے آئے الاسلام بھئی مضافر ہے اور بعض کہتے ہیں نہیں بھئی یہ الاسلام مضافن علی کا عوض نہیں ہوتا بلکہ یہ الاسلام عہدی ہوتا ہے تو الوقوف سے ہر وقوف نہیں مراد بلکہ کون سا وقوف مراد ہے وقوف مجتحد مراد ہے سمجھ میں آیا بھئی تو دو مذہب ہیں بھئی بعض علماء اس کو کیا دیں گے کہ یہ عہدی ہے اور بعض کیا کہتے ہیں کہ یہ عوض ہے مضافن علی سے تو تعبیر علی غلط آگے علی المراد ہے مطن میں شارح کیا فرماتے ہیں علی مراد نظمی علی مراد معلوم ہوا یہاں پر بھی الاسلام کس سے عوض ہے مضافن علی سے اسی طرح ہوئے تو کہتے ہیں چوشی تقسیم ہے فی معرفت ترقی وقوف المجتحدی مجتحد کا واقف ہونا مطلع ہونے مجتحد کے مطلع ہونے کی اقصان کی معرفت میں کس چیز پر مطلع ہونا مجتحد کا علی مراد نظمی نظم کی مراد پر مطلع ہونا بھئی دیکھئے بھئی نظم ہے اس نظم کی مراد کیا ہے مراد کیا ہے کس چیز کا ارادہ کیا گیا ہے اس سے اس مراد پر جو مطلع ہونا ہے یہ کون مطلع ہوگا مجتحد اور مجتحد اس پر مطلع کس طریقے سے ہوگا اس کو جاننا نظم کی مراد پر مجتحد کا مطلع ہونے کی معرفت بھئی سمجھنا ہے اس کی اقصام کی معرفت بھئی وَهُوَ اِنْكَانَ فِي الظَّائِرِ مِنْ صِفَاتِ مُشْتَحِدِ لَاكِنَّهُ يَعُولُ الْا خَالِ الْمَانَا اور وہ یہ اگر سے ظاہر میں مُشْتَحِد کی صفات میں سے ہے لیکن یہ لوٹتا ہے مانا کے خال کی طرف وَبِوَاسْتَتِهِ علی اللہ سے اور اس کے معنی کے واسطے سے لفظ کی طرف بھئی دیکھئے یہ ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں اعتراض یہ کہ ہم یہ اقصام جو پڑھ رہے ہیں وہ نظم کے اعتبار سے ہیں کس کس کی ہے نظم کے اعتبار سے نہیں لفظ اور معنی کے اعتبار سے بھئی لفظ اور معنی لیکن یہ جو آپ نے بتلایا یہ تو کس کی جس میں ہیں مطلع ہونا مجتہد کا کلام کی مراد پر مطلع ہونا نظم کی مراد پر مطلع ہونا تو یہ مطلع ہونا یہ کس کی صفت ہے مطلع کون ہوگا مجتہد لہٰذا یہ تو مطلع ہونا یہ تو صفت ہے مجتہد کی تو اس اعتبار سے جو قسمیں ہوئیں ان کو نظم کی قسمیں قرار دینا صحیح نہیں کیونکہ یہ تو کس کا کام ہے مطلع ہونا مجتہد کا کام ہے اعتراض سمجھ میں آیا کہ ہم کسے اعتبار سے تقسیم پڑھ رہے ہیں قرآن کے نظم نظم کی بھئی اور یہاں پر آپ نے بتلایا کہ یہ جو ہے مراد پر مطلع ہونے کے اعتبار سے اقسام ہے اور مراد مراد پر مطلع ہونا مجتہد کا کام ہے تو لہذا اس کو نظم کی اقسام قرار دینا درست نہیں کہتے ہیں ہاں بھئی ٹھیک ہے یہ مجتہد کی صفات ہے مجتہد کی طریقے سے متعلق ہوتا ہے نظم کی مراد پر یہ شانت مجتہد ہی کی ہے لیکن یہ لوٹتی ہے معنی کے حال کی طرف یعنی معنی کی طرف لوٹتی ہے کس کی طرف بھئی دیکھئے مجتہد کلام کی مراد پر متعلق ہوا کہ یہ معنی کلام سے مراد ہے یہ معنی سمجھ میں آ رہا ہے پھر یہ معنی یا تو عبارت النص سے ہوگا عبارت النص سے سمجھ میں آئے گا یا اشارت النص سے یا یعنی کلام اس معنی پر دلالت کر رہا ہے اس معنی پر جو اس کی کلام کی دلالت ہے یا تو عبارت النص کے طریقے پر ہوگی یا اشارت النص کے توجہ سے ہوگی یا عشارت النص کے طریقے پر یا دلالت النص کے طریقے پر یا اختضاع النص کے طریقے پر تو مجتہید جو ہے وہ متلہ ہوتا ہے غور کرتا ہے اور پھر متعلق ہوتا ہے کہ کلام جو ہے اس معنی پر دلالت کس لحاظ سے کر رہا ہے تو یہ متعلق ہونا تو صفت خوئی کس کی مشتہدگی لیکن یہ بہرحال لوٹتا ہے معنی کی طرف یعنی یہ معنی مفہوم ہو رہا ہے کلام سے کس طریقے سے عبارت کس سے یہ کلام مفہوم ہو رہا ہے کس سے عبارت انت یا پھر اشارت انت یا دلالت انت یا یعنی یہ معنی ثابت ہے عبارت انت سے ثابت ہے یا اشارت انت سے ثابت ہے یا دلالت انت سے یا جس سے زا انت سے کس سے تباہ سے تو یہ کس کی طرف ہم پہنچ گئے معنی تک پہنچ گئے کہ معنی یہ معنی ثابت ہے کس طریقے پر بھئے متعلی تو کون ہوا کہ یہ معنی ہے اور وہ معنی کس طرح ہوگا ثابت ہوگا کس سے عبارت انت سے یا اشارت انت سے دلالت انت سے یا دیکھو معنی تک بات آگئی ہے یعنی یہ معنی ثابت ہو رہا ہے عبارت انت سے یا یہ معنی ثابت ہوگا کس سے اشارت انت سے یا یہ معنی ثابت ہوگا دلالت انت سے یا یہ معنی ثابت ہوگا اختضاء انت سے بھئی تو دیکھو معنی کی اخصام بن گئی یہ معنی ثابت ہے کہ اول پہلی قسم کیا جبارت بوسی قسم کیا کسی قسم جو دیکھا جو متعلق ہونا ہے یہ تو صفت ہے مشتہید ہی کی لیکن بلاخر یہ بات لوٹتی ہے کس کی طرف یہ متعلق ہونا پھر یہ لوٹتا ہے معنی کی طرف اور پھر معنی سے کے باستے سے یہ لوٹتا ہے کس کی طرف لفظ کی طرف کہ اب لفظ کی بات کرتے ہیں ہم یہ لفظ جو ہے اس معنی پر دلالت کر رہا ہے کس طریقے پر عبارت انت کے ذریعے یا انشارت انت کے ذریعے یا دلالت انت کے ذریعے یا تو دیکھو اب لفظ تک ہم چلے گئے بات سمجھ نہیں آئی بھئی تو بلاخر یعنی یہ بات لوٹے گی معنی کے حال کی طرف اور معنی کے واسطے سے کس کی طرف لوٹے گی لفظ کی طرف لوٹے گی بھئی تو کہتے ہیں وہ ہوا وَإِن کَانَ فِي الظَّاهِرِ مِن صِفَاتِ الْمُجْتَحِلِ اور یہ اگرچہ ظاہر میں مجتحد کی صفات میں سے ہے لیکن لیکن یہ لوٹتا ہے معنی کے حال کی طرف یہ معنی ثابت ہے اس طریقے پر اس حتبات سے چار قسم پر ہوا اور وَبِوَاسِتَتِهِ لَلْلَّفْزِ اور معنی کے واسطے سے کس کی طرف لفظ تک پہنچتے ہیں وَلِذَا قِيلَ اور اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ اِنَّ هَذَا تَقْسِيمَ لِلْمَعْنَا دُونَ اللَّفْزِ کہ یہ تقسیم معنی کی ہے نہ کہ لفظ کی کیوں اس لئے کہ جو لفظ تک ہم پہنچے لفظ کا کس لوٹے کس کے واسطے سے لوٹے معنی کے واسطے سے لوٹے سمجھوئے کہ معنی پہلے کس ثابت ہے ثابت ہے اور کس طریقے پر ثابت ہے عبارتنہ سے عشارتنہ سے یا دلالتنہ سے یا اقتضائی سے اور یہ بھی چار ہیں الاسطلال بِعبارتنہ سے وَبِ اشارت ہی وَبِ دلالت ہی وَبِ اقتضائی ہی یعنی استدلال کرنا عبارتنہ سے یا اشارتنہ سے دلالتنہ سے اقتضائنہ سے لِأَنَّ الْمُسْتَدِلَّ اِنِ اِسْتَدَلَّ بِالنَّزْمِ اس لئے کہ استدلال کرنے والے نے استدلال کرنے والے نے اگر استدلال کیا نظم سے فَإِن کَانَ مَسْوَقًا فَهُوَ عِبَارَةٌ نَّسِ اگر وہ نظم چلائی گئی تھی یعنی اسی معنی کے لئے چلائی گئی تھی مصوق کا کیا معنی چلائی گئی فَإِن کَانَ مَسْوَقًا اگر وہ چلائی گئی تھی یعنی اسی معنی کے لئے چلائی گئی تھی فہو عبارت النس تو وہ کیا کہلاتی ہے تو وہ عبارت النس ہے وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو اسی معنی کے لئے اس کو چلایا نہ گیا ہو تو وہ اشارت النس ہے وَإِلَّمْ يَسْتَدِلَّ بِالنَّزْمِ اگر مستدل استضلال کرنے والا وہ نظم سے استضلال نہیں کرتا بل بالمعنی بلکہ معنی سے استضلال کرتا ہے تو فَإِن قَانَ مَفْحُومًا مِّنْهُ بِحَسَبِ اللُّغَ تو اگر وہ معنی مفہوم ہو رہا ہے نظم سے بِحَسَبِ اللُّغَ کس اعتبار سے لغت کے اعتبار سے بغیر اشتحاد کی اشتحاد کا اس میں دخل نہیں ہے یہ معنی اس نظم سے سمجھ میں آ رہا ہے اور کس حیثیت سے سمجھ آ رہا ہے کس اعتبار سے لغت کے اعتبار سے سمجھ میں آ رہا ہے جو بھی کلام عربی کو سمجھنے والا ہے وہ اس معنی کو اس کلام سے سمجھ رہا ہے یعنی اس میں اشتحاد کا دخل نہیں اس میں غور اور فکر اور کوشش کی ضرورت نہیں بلکہ جس کو بھی لغت آتی ہے وہ اسے سمجھ لیتا ہے تو یہ معنی دلالت النص ہے دوبارہ دیکھئے کہتے ہیں اگر وہ استدلال نظم سے نہیں کرتا بلکہ معنی سے کرتا ہے اگر وہ معنی مفہوم ہو رہا ہے نظم سے لغت کی اعتبار سے یعنی بغیر اشتحاد کے فہو دلالت النص ہے وَإِلَّا وَاَرَ اَگَرْ اَسَا نَهُ یعنی لغت کی اعتبار سے وہ معنی سمجھ میں نہیں آرہا تو پھر کہتے ہیں فَإِنْ تَوَقَفَ عَلَيْهِ سِحَّتُ النَّصْ مِ شَرْعًا اور عَقْلًا فَهُوَ اَقْتِزَاءُ النَّصْ تو اگر اس پر موقوف ہے نظم کا صحیح ہونا شرعًا اور عقلا شریح حیثیت سے اور شریح حیثیت سے یعنی اگر اس اس معنی کو ہم وہاں نہیں مانتے تو پھر وہ نظم صحیح نہیں رہتی وہ نظم صحیح ہے یعنی اس نظم کو عقلا یا شرعا اس کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے ایک چور چیز کو مانا جائے جیسے ایک آدمی نے کہا دوسرے کو بھئی اعتقانی عبدکا بی الفن اپنے غلام کو کیا کرو میری طرف سے ایک آزار کے بدلے آزاد کر دو اب وہ آزاد کر دیتا ہے تو اس کی طرف سے آزاد ہوگا مثل اس نے کفارے کے طور پر اس کو آزاد کرنا تھا تو اس کی طرف سے غلام آزاد ہوا اور کفارہ آدا ہو گیا حالانکہ اگر تو معلوم ہوا یہاں پہلے بیع اور توقیل کو مانا پڑے گا ورنہ یہ نظم صحیح ہی رہتی یہ کلام صحیح ہی کیوں اس نے کیا کہا اعتق عبدکا عن می اپنے غلام کو کیا کرو میری طرف سے آزاد کر دو بھئی غلام اس کہہ تمہاری طرف سے کیسے آزاد کر دے سمجھا ہے بی الفین کتنے کے بدلے ایک ہزار کے بدلے بی الفین آیا اس سے کیا پتا چلا عیوز کا لہٰذا ہم یہاں افتضاء پہلے اس کلام کو صحیح کرنے کیلئے کیا کریں گے پہلے بیع کو مان لیں گے کہ گویا اس نے ایک ہزار کے بدلے اس سے کیا کیا غلام کو خرید لیا اور پھر اس کو کہا آتق آزاد کر اسے اور اس کے لئے یعنی اس کو وکیل بنا دیا کہ تم کیا کرو اور اس کو تو لہذا اس کلام کے صحیح ہونے کے لئے ہم نے کیا مانا پہلے بیع کو بھی اقتضاء مانا اور توفیل کو بھی مانا تو اس بیع اور توفیل کا تقاضہ کس نے کیا تھا اسی کلام نے اعطق عبدت عنی بی الفین اس کے بغیر یہ کلام صحیحی نہیں بنتا تو لہذا یہاں اس کلام نے اس کا تقاضہ کیا تھا تو یہ کیا کہلاتا ہے اقتضاء النظم جس کا کالہ وہ تقاضہ کرے بات سمجھ میں آگئی بھئی تاگے تفصیل آجائے گی بھئی میں نے ویسے مختصران بیان کر دیا کہتے ہیں فَإِن تَوَقَّفَ عَلَيْهِ سِحَتُ النَّظمِ شَرْعًا عَقْلًا پس اگر اس پر موقوف و نظم کا صحیح ہونا شرعًا یا عقلاً فَهُوَ اقتضاء النص تو اقتضاء النص ہے وَإِلَّمْ يَتَوَقَّفْ عَلَيْهِ اور اگر اس پر نظم کا صحیح ہونا موقوف نہ ہو فَهُوَ مِنَ الْاِسْتِدْلَالَاتِ الفاسدتی تو وہ کس میں سے ہے استدلالاتِ فاسدہ میں سے ہے وہ استدلالات یعنی درست نہیں ہے علامہ سیجیو انشاءاللہ تعالی بنابر اس کے وان قریب آ جائیں گے آگے تفصیل آ جائے گی اس کے دلالاتِ فاسدہ کی بھی وَبَعْدَ مَعْرِفَتِ حَذِهِ الْاَقْسَامِ قِسْمٌ خَامِسٌ يَشْمُلُ الْقُلَّ اور ان اقسام کو جاننے کے بعد ایک پانچویں قسم ہے جو سب کو شامل ہے اے بَعْدَ مَعْرِفَتِ حَذِهِ الْاقْسَامِ ان اقسام کو جان لینے کے بعد کتنی اقسام ہیں الْعِشْرین الحاصلتِ من التقسیمات الْعَرْبَعْدِ یہ جو بیس قسمیں جو حاصل ہوئی چار تقسیمات سے ان کے بعد تقسیم ایک پانچویں ایسی تقسیم ہے يَشْمُلُ قُلَّ مِنَ الْعِشْرِينَ اَيْكُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْعِشْرِينَ یہ کلن میں تنمین عیوض ہے مضافن علیہ سے بھئی کہ ایسی پانچویں قسم ہے جو شامل ہے بیس میں سے ہر ایک کو بھئی بیس میں سے ہر ایک میں یہ تقسیم ہوگی وَهُوَ اَرْبَعَتٌ اَعْذَنَ اور یہ بھی چار ہیں مالانا مَعْرِفَتُ مَوَاضِعِهَا وَمَعَانِهَا وَتَرْتِيبِهَا وَأَحْكَامِهَا بھئی دیکھئے پہلے اس کو سمجھ دیجئے آگے شرعہ میں آسان باتیں ہیں بس لارے ہیں کہ آپ نے یہ تقسیمات ساری پڑھ لیں بھئی اور کل کتنی قسمیں بن گئیں بیس قسمیں پھر اس کے بعد ایک پانچویں تقسیم بھی ہے جو ان ساری تقسیمات کو شامل ہے ساری تقسیمات کو اور اس کی بھی کتنی قسمیں ہیں چار قسمیں ہیں پہلی قسم کیا ہے مَعْرِفَتُ مَوَاضِعِهَا ان اقسام کے موازع کو جاننا دوسرا کیا ہے ان کے معانی کو جاننا اور ان کی ترطیب کو جاننا اور ان کے احکام کو جاننا ان کے موازع کو جاننا آگے بتلائیں گے موازع سے مراد ان کے معاخذ ہیں اشتقاط کے کہ ان کا اشتقاط کس چیز سے ہوا ہے آسان بات ہے جیسے خاص کا اشتقاط کس سے ہوا خصوص سے عام کا اشتقاط کس سے ہوا عموم سے سمجھے ہیں مشترک کا اشتقاط کس سے ہوا اشتراک سے تو یہ ان کے موازع ہیں جن سے ان کا اشتقاط ہوا ہو وہ بھی تاکہ ہر ایک اشتماع کا قطع ہمیں اس کا اشتقاط کس سے ہوا ہے یہ ان کے موازع ہیں اور معانی سے مراد ان کی وہ اشتلاحی تعریفات ہیں کہ ہر ایک کی تاریف جیسے اب انہوں نے آگے کیا ذکر کریں گے آگے خاص کی تاریف ذکر کریں گے مطن میں ہر وہ لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو ایک معلوم معنی کے لئے علی الانفراد کس طریقے پر یہ اشتلاحی تعریف تو ہر ایک اشتلاحی تعریف یہ کیا ہے اس کا معنی ہے پھر اس کے بعد ان کی ترطیب ذکر ہوگی کہ اگر دو قسموں کا اپس میں ٹکراؤ آ جائے تو پھر کس کو ترجی دیں گے مثلاً کیا بتلایا تھا کہ ظاہر سے قوی کون ہے نص تو ظاہر میں اور نص میں ٹکراؤ آ گیا تو پہلے درجہ کس کا ہے کس کو ترجی دیں گے نص یہ ترطیب ہے اور ان کے احکام ان کے احکام کا جاننا کہ ان میں سے کونسا قطعی ہے کونسا ذنی ہے وغیرہ اور یہ ہر ایک میں جاری ہوں گے خاص لے لیں اس کا بھی کیا کریں گے اشتقاط کیسے ہوا یہ ہو گیا اس کے موزع اس کے ماخص دوسرا کیا بیان ہوگا اس کا معنی معنی سے کیا مراد ہے اس کی اشتلاح تاریخ اور اس کے بعد کیا ذکر ہوگا اس کی ترطیب اس کے بعد ان کے حکم تو ہر ایک میں یہ چار چیزیں آئیں گے یعنی ہر ایک کا پورا پتہ ان چار چیزوں سے چلے گا کہ اس کے ماخص کا بھی پتہ چل جائے اس کی تاریخ کا بھی پتہ چل جائے اس کا مترطیب اس کا مقام اور مرتبے کا بھی پتہ چل جائے اور اس کے حکم کا بھی پتہ چل جائے تو ہر ایک میں ان چار چیزوں کے جاننے سے کیا ہو جائے گی اس کا پوری طرح پتہ چل جائے گا لہٰذا یہ بیس کی بیس قسموں میں یہ چار قسمیں جاری ہوتی ہیں تو اس اعتبار سے کتنی قسمیں ہو گئیں اسی ہو گئیں یعنی یوں کہو کہ احکام کا جاننا موقوف ہوا بیس قسموں پر کتنی قسموں پر بیس قسمیں ابھی پیان کی تھی بھئی بسلایا تھا کہ احکام کا جاننا موقوف ہیں ان اخفام پر پھر آگے تقسیمات کی جئے سب کو بتایا تو احکام کا جاننا موقوف ہوا کس پر بیس قسموں پر اور بیس قسموں کا جاننا موقوف ہوا کس پر ان میں سے ہر ایک موقوف ہوا کتنی پر چار پر تو گویا کل کتنی ہو گئیں اسی جاننا ہی موقوف ہو گیا کتنی قسموں پر بات سمجھ میں آگئے بھئی اے حضرت دیکھئے بھئی اے حضرت تقسیم اربعہ تو اقسام ایزا یہ تقسیم بھی چار اقسام ہے معرفت موازع اے مأخذ اشتقاق حادی الاقسام یعنی ان اقسام کے اشتقاق کا مأخذ تو جاننا وہو ان اللفظ الخاص مأخذ اشتقاق بتا رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جیسے کہ لفظ خاص ومشتق ہوا ہے خصوص وہو انفراد خصوص کا کیا مانا ہے انفراد منفرد ہونا وان العام مشتق من العموم اور یہ کہ عام مشتق ہے کس سے عموم سے وہو شمول اور وہ کس کو کہتے ہیں شمول کو کہتے ہیں وقص علیہ اور اسی پر آپ خیاس کر لیجئے باقی سارے قسموں کو ومعانی حل مفہومات الاستلاحیت اور ان کے جو معانی ہیں وہ ان کے استلاحی مفہوم ہیں بھئی جو ان کی تاریخ ذکر کرتے جائیں گے وہی اور وہ یہ جیسے کہ ان الخاص فی الاستلاحی کے اس خاص جو ہے استلاح کے اندر لفظوں اگرد لفظ وہ لفظ ہے جس کو وضعت کیا گیا ہو ایک معلوم معلوم معنی کے لئے انفراد انفراد کے طریقے پر والعام اور اسی طرح عام کی جیسے تاریخ ہے کہ ہوا منتظم جمع من المسمیات جو شامل ہو مجموعے کو مسمیات میں سے مفہومات میں سے مفہوم میں سے افراد مسمیات سے کیا مراد ہے افراد جو شامل ہو مجموعے کو افراد میں سے بھئی عام میں افراد ہوں گے ہمیشہ جبکہ خاص کے اندر افراد نہیں اسی لئے کہا جو شامل ہو افراد کے مجموعے کو وَتَرْتِبِهَا اَي مَعْرِفَتِي دیکھا لفظ مَعْرِفَتِ کے ذریعے بتلا دیا مَعْرِفَتِ اور اس کے آگے جو ہے یہ ترطیب کا معنی کر رہے ہیں کہ ان میں سے کون مقدم ہے تعارض کے وقت مثلا اذا تعارض النفس والظاہری یقدم النفس والظاہری جب تعارض آجائے نفس اور ظاہر میں تو مقدم کیا جائے گا نفس کو کس پر؟ ظاہر پر اچھا بھئے یہ پیچھے میں نے کیا بتلایا وَتَرْتِبِهَا اَي مَعْرِفَتُتَ تو معلوم ہو یہ ترتیب جو وہ جو پیچھے آیا تھا مَعْرَانَا مَتْن کے نیچے پہلی سطر میں آیا تھا مَعْرِفَتُ مَوَازِعِهَا اسی موازے پر آتا ہے ترتیب کا تو یہ مَعْرِفَتِ کے لئے مضافن علیہ ہوا تو موازعِحَا مجرور تھا تو ترتیب ہیہا کو بھی کیا پڑھیں؟ مجرور پڑھیں اسی طرح آگے احکامیہ آ رہا ہے وَأَحْكَامِحَا اس کا عطب بھی کس پر ہے؟ مَعْرِفَتُ 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 ان کے احکام کی معرفت ان کی ترتیب کی معرفت ان کے موازع کی معرفت اچھا درمیان میں جو آیا تھا وَمَعْعَانِهَا الْمَفْهُومَاتُ الْإِسْطِلَاحِيَتُ اس کو عطب کی ضرورت نہیں لیکن اگر آپ عطب کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کو بھی اسی کی طرح کرنا پڑے گا کس طرح؟ معانی کس کے تحت آ جائے گا؟ موازع کی جگہ اے تو کس کے تحت آیا؟ معرفت کے تحت آ گیا اے مَعْرِفَتُ 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 اسطلاحیتی اور معانی وہ کیا ہیں؟ یعنی کہ مفہوماتِ اسطلاحیہ ہیں وَحِیَا آگے اس کی خبر آ جائے گی بات سمجھ میں آئی بھئی؟ وَحْكَامِهَا اور ان کے احکام یعنی ان کے احکام کی معرفت کے اَنَّا أَيُّهَا قَطْعِيُنْ وَأَيُّهَا ظَنِّيُنْ ان میں سے کون سا قطعی ہے کون سا ظنی ہے وَأَيُّهَا وَاجِبُتَوَقْفِ اور کون سا واجب التوقف ہے جس میں توقف کرنا واجب ہے رک جانا واجب ہے توقف کیا جائے گا جیسے مولانا متشابہ ہے خود بتلا رہے ہیں فَالْخَاسُ قَطْعِيُنْ وَالْعَامُ الْمَقْصُوصُ زَنِّيُنْ خاص جو ہے وہ قطعی ہے اور وہ عام جو مقصوص یعنی جس سے تقفیص کی جائے وہ زنی ہے وَالْمُتَشَابِهُ وَاجِبُتَوَقْفِ اور متشابہ کیا ہے؟ واجب توقف ہے کیونکہ اس کی مراد پر متعلق ہوا ہی نہیں جا سکتا فَإِذَا ذُرِبَتْ حَادِهِ الْأَقْسَامُ فِي الْعِشِرِينَ جب ضرب بھی جائے ان کی قسموں کو بیس کے اندر یہ چار قسمیں ان کو جب بیس میں ضرب بھی جائے تَصِيرُ الْأَقْسَامُ سَمَانِينَ تو قسمیں کتنی بن جائیں گی؟ اسی بن جائیں گی وَالتَقْسِيمَاتُ خَمْسَتًا اور تقسیمات کتنی بن جائیں گی؟ پانچ بن جائیں گی وَحَادَتْ تَقْسِيمُ الْخَامِسُ لَيْسَ فِي الْوَاقِي تَقْسِيمًا لِلْقُرْآنِ اچھا یہاں سے آپ کوئے ایک اعتراض کا جواب دے رہیں اعتراض یہ کہ آپ نے کیا کہا؟ کہ قسمیں کتنی بن جائیں گی؟ اسی اور تقسیمات کتنی بن جائیں گی؟ پانچ اور پیشے تو آپ نے حسر کیا تھا کہ چار تقسیمات ہیں بھئی اور اس کی قسمیں کتنی بنائیں گی؟ بیس تو تقسیمات بھی بڑھ گئیں کسمیں بھی بڑھ گئیں آپ نے تو کہا تھا چار تقسیمات ہیں کتنی ہو گئیں؟ پانچ اور آپ نے کیا کہا تھا کتنی قسمیں ہیں؟ بیس قسمیں ہیں اور یہ تو اسی ہو گئیں بھئی تو جواب دے رہے مارا نا یہ پانچی تقسیم جو ہے دراصل قرآن کی تقسیم ہے ہی نہیں بل تقسیم لعثامی اقسام القرآنی بلکہ یہ تو قرآن کی اقسام کے ناموں کی تقسیم ہے عثامی جمع ہے اسم کی قرآن کی اقسام کے جو ہم نے نام رکھے بھئی وہ خاصاں مشترک معول وغیرہ جتنے نام تھے یہ دراصل کیا ہے؟ ان کی تقسیم ہے مراد یہ ہے کہ وہ جو قرآن کی اقسام تھی ان میں سے ہر قسم کی تقسیم ہے ہر قسم وہ جو کیا ذکر ہوا تھا؟ قرآن کی جو قسمیں ذکر ہوئیں کتنی قسمیں ذکر ہوئیں؟ بیس جو بیس قسمیں ذکر ہوئیں ان میں سے ہر قسم کی جو معرفت ہے اس معرفت کی کیا ہے؟ تقسیم تو ہر قسم کی معرفت دراصل کتنی چیزوں سے حاصل ہوگی؟ چار چیزوں سے تو ہر قسم کی جو معرفت ہے اس کی تقسیم ہے اس معرفت کے اعتبار سے چار قسمیں ہوئیں کہ اس کے موزے کا ماخذ اشتقاظ کا جاننا اور اس کے معنی کا جاننا اور اس کے ترتیب کا جاننا اور اس کے حکم کا جاننا جی تو بلکہ یہ تقسیم ہے معنی نا قرآن کے اقسام کے ناموں کی وَمَوْقُوفٌ عَلَيْهِ یہ آتب ہے معنی نا تقسیم پر بلکہ یہ تقسیم ہے اور بلکہ یہ موقوفٌ عَلَيْهَ لِتَحْقِيقِهَا ان اقسام کے کی تحقیق کے لیے ان اقسام کی تحقیق کس طرح ہوگی بھئی؟ ان چار قسموں سے ہوگی بھئی ان احکام کی تحقیق کس طرح ہوگی؟ ان اقسام کی تحقیق ان اقسام کی تحقیق کے لیے یہ چار چیزوں کی معرفت یہ موقوف اُن عَلَيْهَ ہے وہ ان پر موقوف ہے ان چار چیزوں کا پتا چلے گا موقوف اُن عَلَيْهَ کا پتا چلے گا تو موقوف کا بھی پتا چل جائے گا موزے معنی ترطیب اور حکم کا پتا چلے گا تو اس قسم کی کیا ہو جائے گی؟ پوری تحقیق ہو جائے گی ہر قسم کی پوری تحقیق موقوف ہوئی ان چار قسموں پر بات سب کو سمجھ میں آ رہی ہے بھئی تو اسی لیے میں نے کہا بھئی پہلے ہی آپ کو بتلا دیا کہ دراصل بھئی قرآن کے احکام کا جاننا موقوف ہوا کتنی قسموں پر؟ بیس قسموں پر اور بیس قسموں کا جاننا موقوف ہوا کتنی قسموں پر؟ ان میں سے ہر ایک موقوف ہوا چار چار پر تو کل کتنی قسموں پر موقوف ہوئے؟ حسی پر تو گویا احکام میں قرآن موقوف ہوئے کتنی قسموں کے جاننے پر؟ حسی قسموں کے جاننے پر تو اسی لیے کہا وَمَوْقُوفٌ عَلَيْهِ لِتَحْقِقِهَا ان اقسام کی تحقیق کے لیے یہ کیا ہیں؟ موقوف آلے ہیں یعنی وہ اقسام وہ بیس اقسام ان پر موقوف ہیں وَلِحَادَ لَمْ يَذْكُرِ الْمُجَمْحُورُ اسی وجہ سے اس کو ذکر نہیں کیا جمہور نے جمہور نے کیا کیا؟ اس کو ذکر؟ بھئی اسی لیے کیونکہ کس کی تقسیم نہیں ہے؟ قرآن کی تقسیم نہیں ہے بھئی اس لیے انہوں نے ذکر نہیں کیا وَإِنَّمَا هُوَ اَخْتِرَعُ فَقْرِ الْإِسْلَامِ یہ تو علامہ فقر الْإسْلَامِ کی اختیرہ ہے انہوں نے اس کو اپنے بنایا بے خود وَتَبِعَهُ الْمُسَنِّفُ رَحِمُ اللَّهُ اور مُسَنِّف نے بھی کیا کیا؟ ان کا اتبار کیا وَلَكِنَّ فَقْرَ الْإِسْلَامِ لَمَّا ذَكَرَ هَذَا تَقْسِيمِ لیکن علامہ فقر الْإسْلَامِ نے جب اس تقسیم کو ذکر کیا فی اول کتابی اپنی کتاب کے ابتداء میں سَلَكَفِ آخِرِهِ عَلَى سُنَّتِهِ تو وہ چلے اس کتاب کے آخر میں عَلَى سُنَّتِهِ اپنے طریقے پر یعنی شروع میں جو ایک طریقہ بیان کر دیا تھا آخر تک اسی طریقے پر چلے یعنی ہر قسم میں کیا کیا بیان کرتے گئے اس کا ماخذ بھی اور مانا بھی اور اس کی ترتیب بھی اور اس کا حکم بھی بیان کرتے گئے دیکھیں یہی بات کریں فَذَكَرَ كُلَّ مِنَ الْمَوَاضِعِ وَالْمَعَانِ وَالْتَرْتِيبِ وَالْأَحْكَامِ فِي كُلِّ مِنَ الْأَقْسَامِ پس ذکر کیا انہوں نے ہر ایک کو فَذَكَرَ كُلَّ اَيْ كُلَّ وَاحِدٍ پس انہوں نے ذکر کیا ہر ایک کو موازِ معانی ترتیب اور احکام میں سے فِي كُلِّ مِنَ الْأَقْسَامِ ہر ایک ہر ایک قسم میں وَالْمُصَنِّفُ رَحْمَاللَّهِ اِنَّمَا ذَكَرَ الْمَعَانِ وَالْأَحْكَامِ فَقَدْ جبکہ مصننن صرف معانی اور احکام بیان کرتے ہیں انہوں نے صرف معانی اور احکام کو بیان کیا ہے وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَوَاضِعَ اَصْلًا اور موازے کو انہوں نے یعنی ماخذ اشتقاق کو انہوں نے صرف کہیں پر بھی ذکر کیا ہی وَدَكَرَتْ تَرْتِيبَ وَفِ بَعْضِ الْأَقْسَامِ فَقَدْ اور ترطیب کو بھی صرف بعض اقسام میں ذکر کیا ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئے بھئی خلاصہ بحث ابھی تک جو ہم نے سبق پڑھا اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے تیسری تقسیم پڑھی اور وہ تیسری تقسیم نظم کی تھی کس اعتبار سے استعمال کے اعتبار سے اور اس اعتبار سے کتنی کس میں بنی تھی چار کس میں بنی تھی بھئی حقیقت مجاز اور سریح اور تینایہ حقیقت کے لفظ اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہو مجاز کے لفظ اپنے معنی غرر موضوع لہو میں استعمال ہو پھر ان میں سے ہر ایک جو قسم پر ہے کہ اس کا معنی واضح ہوگا یا مستطر ہوگا اگر معنی واضح ہے تو وہ کیا ہے سریح ہے اگر معنی مستطر ہے تو وہ تینایہ ہے پھر اس پر ایک اشکال ہوتا تھا کہ بھئی یہ تو سریح اور تینایہ جو ہیں حقیقت اور مجاز کے ساتھ جمع ہو گئے حالانکہ یہ آپس میں قسیم ہیں اور قسیم ایک دوسرے کے کیا ہوتے ہیں متبائن ہوتے ہیں تو جواب کہا بھئی یہ چونکہ جمع ہو جاتے ہیں اسی لئے علامہ فقر الاسلام نے اور طریقہ استیار کیا انہوں نے کہا کہ یہ ایک تقسیم دراصل ہے ہی نہیں یہ کیا ہے دراصل دو تقسیمیں ہیں ایک تقسیم ہے استعمال کے اعتبار سے اور دوسری تقسیم ہے بیان کے بعد میں اس نظم کے جاری ہونے کے اعتبار سے ہے بھئی اور جبکہ صاحب توضیح نے یوں کیا کہ پہلے تقسیم کی استعمال کے اعتبار سے دو ایک قسمیں ہیں حقیقت اور مجاز پھر حقیقت اور مجاز انکشاف اور استطاع کے اعتبار سے کتنی کتنی قسم پر ہیں دو دو قسم پر ہیں بھئی صریح اور کنایا بعضوں نے اور جواب دیا انہوں نے کہا بھئی کہ بھئی یہاں پر یہ جو ہے تباین اعتباری ہے یعنی ان کے مفہوم حапس میں کیا ہیں متباین ہیں اس لیے کہ حقیقت کے اندر حقیقت ہے اس حیثیت سے لغز کے وہ قسم استعمال ہو رہا ہے اپنے معنائے موضوع لہو کے اندر قطع نظر انکشاف اور استطاع کے اور مجازک کے اس حیثیت سے کہ لغز استعمال ہوا ہے اپنے معنائے غیره موضوع لہو کے اندر قطع نظر انکشاف اور استطاع کے اور جب کے سریح کیا ہے کہ لفظ کیا ہو اس کا معنی منکشف ہو قطع نظر موضوع لہو یا غیر موضوع لہو میں استعمال ہونے کے اور کنائک اس کو کہتے ہیں کہ لفظ کا معنی مستطر ہو یعنی قطع نظر کہ وہ معنی موضوع لہو میں استعمال ہوا ہے یا غیر موضوع لہو میں پھر اس کے بعد بتلایا ہے چوتھی تقسیم تھی بھئی کہ نظم کی مراد پر متعلق ہونے کے طریقوں کے بارے میں تھی اس پر اشکال ہوا تھا کہ بھئی یہ تو مشتہد کا کام ہے متعلق ہونا لہٰذا اس کو نظم کی اقسام بنانا صحیح نہیں کہتے ہیں بھئی ٹھیک ہے یہ مشتہد کی شان ہے کہ مشتہد اس بات پر متعلق ہوتا ہے کہ اس نظم سے یہ مراد ہے لیکن وہ مراد پتا کیسے چلا یا تو کس طریقے پر ہوگا عبارت النت سے یا اشارت النت سے یا دلالت النت سے یا اقتضاء النت سے تو مشتہد اس پر متعلق ہوا یعنی یہ معنی ثابت ہے کس سے نظم سے تو ہم کس تک پہنچ گئے جب مشتہد اس پر متعلق ہوا تو معلوم ہوا یہ معنی اس نظم سے کیا ہو رہا ہے ثابت ہو رہا ہے کس طریقے پر ثابت ہو رہا ہے یا عبارت النت کے طریقے پر یا اشارت النت کے طریقے پر یا دلالت النت کے طریقے پر یا اختیزہ انس کے طریقے پر اور پھر معنی سے کہاں تک ہم پہنچ گئے لفظ تک بھئی یہ لفظ دلالت کر رہے ہیں اس معنی پر کس طریقے پر عبارت انس کے طریقے پر یا اشارت انس کے طریقے پر یا دلالت انس اختیزہ انس کے طریقے پر کہتے ہیں اسی لئے اس کو کہا گیا ہے کہ یہ معنی کی قسم ہے اس لئے کہ یہاں لفظ تک ہم کس کے واسطے سے پہنچے معنی کے واسطے سے پہنچے پھر اس کے بعد بتلایا تھا ان کی وجہ حصر ذکر کی کہ استدلال کرنے والا اگر نظم سے استدلال کرے تو اگر نظم اسی کے لیے چلائی گئی ہے اسی معنی کے لیے چلائی گئی ہے اس کو ذکر کیا گیا ہے تو وہ عبارت انت ہے اگر رمضانہ کے لیے نہیں چلائی گئی تو وہ اشارت انت ہے پھر اگر وہ استدلال کرتا ہے نظم سے نہیں کرتا بلکہ کس سے کرتا ہے معنی سے کرتا ہے تو اگر وہ معنی نظم سے سمجھ میں آ رہا ہے لغت کی حیثیت سے بغیر کسی اشتحاد کے دخل کے تو یہ کیا ہے تو یہ دلالت انت ہے اور اگر ایسا نہ ہو یعنی لغت کے اعتبار سے وہ معنی سمجھ میں نہیں آ رہا بلکہ نص کیا کر رہی ہے اس کا تقاضہ کر رہی ہے اپنے صحیح ہونے کے لیے اس کا تقاضہ کر رہی ہے تو یہ کیا ہے اختیضہ انت ہے اور اگر نص کی صحت اس پر موقوف نہیں ہے تو پھر وہ کس میں سے اشتدلالاتیں فاسدہ میں سے یعنی ان کو کوئی اعتبار نہیں پھر اس کے بعد بتلایا تھا ان کے علاوہ ایک پانچویں قسم اور بھی ہے جس کے اندر ہم کیا جانیں گے ان اقسام کے موازع اور ان کے معانی اور ان کی ترطیب اور ان کے اقسام کو جاننے گے موازع سے کیا مراد ہے بتلایا موازع سے مراد ان کے معافظ ہیں کہ ان کا اشتقاف کس سے ہوا ہے معانی سے مراد ان کی وہ اصطلاحی تاریخیں ہیں اور ترتیب سے مراد یہ کہ ان میں اگر تقابل آجائے دو قسموں میں تو کس کو ترجیح دیں گے اور احکام سے مراد کیا ہے ان کے احکام مراد ہیں کہ کون سا قطعی ہے کون سا ذنی ہے وغیرہ اور پھر بتلایا کہ جو ماتن نے کہا کہ یہ اسی قسمیں ہیں اور پانچ تقسیمات ہوئیں تو وجہ حسد درست نہ رہی تو بتلایا آپ کو یہ دراصل قرآن کی تقسیم ہے ہی نہیں بلکہ قرآن کی جو اقسام ہیں ان میں سے ہر ایک کی معرفت کی کیا ہو رہی ہے یہ دراصل تقسیم ہو رہی ہے تو یوں کہیں گو بھئی کہ قرآن کے احکام کا جاننا موقوف ہوا کس پر بیس قسموں پر اور بیس قسموں کا جاننا موقوف ہوا کتنی پر ان میں سے ہر ایک موقوف ہوئی کتنی پر چار پر تو گویا بیس قل کے قل کتنے پر موقوف ہوئیں اسی پر موقوف ہوئیں تو گویا احکام میں قرآن کا جاننا کس پر موقوف ہوا اسی قسموں پر اس اعتبار سے انہوں نے اسی قسمیں کہا انہی بیس کو کیا بنا دیا اسی بنا دیا ورنہ تو دراصل یہ قرآن کی اقسام ہیں ہی نہیں بھئی اور پھر آپ کو آخر میں یہ بس لیا کہ بھئی یہ جو ہے اللہمہ فخر الاسلام کا طریقہ ہے لیکن انہوں نے اپنی کتاب کو جب اس میں کتاب میں اس طریقوں کے اختیار کیا تو شروع سے آخر تک اسی طرح چلتے رہے جبکہ مصنف نے کیا کیا ہے ہر جگہ پر ان چاروں کی رعایت نہیں رکھی بعض جگہ بعض تو ذکر کیا بعض تو بلکل سرے سے ذکر کیا ہی نہیں ہیں تم ملما فرغ المصنف رحمہ اللہ عن بیانی عن بیانی اجمال تفصیم شرعہ کی بیانی تفاصیل الاخسام تو جب مصنف رحمہ اللہ فارغ ہو گئے معنی نا تفصیم کے اجمال کے بیان سے تو شروع ہو گئے بھئی اقسام کی تفصیل کے بیان میں اب تفصیل سے بھئی پہلے اجمالاً سارے بیس قسمیں بیان کر دیں اب ہرے کو کیا کریں گے تفصیل دھر ایکی کریں گے بے تاریخ حکم مثالیں وغیرہ کہ فقال آپ کو فرماتے ہیں امال خاص فکل لفظیں وزیع لی معنی معلوم من علی الانفراد خاص وہ لفظ ہے وزیع لی معنی معلوم من جس کو کیا کیا گیا ہو وضع کیا گیا ہو معلوم معنی کے لئے علی الانفراد کس طریقے پر انفراد کے طریقے پر انفراد کے طریقے پر معلوم ہو وہ خاص ہر وہ لفظ ہے جس کو کسی معلوم معنی کے لئے وضع کیا گیا ہو یہ متن ہے معلانا اس پر اشکال ہوتا ہے اعتراض ہوا بھئی کہ آپ نے کہا معنی معلوم کے لئے وضع ہو تو اس سے خاص خاصل عین خارج ہو گیا کیونکہ خاصل عین جیسے اس کی مثال آگے ذکر کریں گے جیسے زید ہے وہ کیا ہے خاصل عین ہے بھئی خاصل عین ہے وہ تو اس سے خارج ہو گیا کیونکہ وہ تو معنی کا نام نہیں اور آپ نے تو کیا کہا خاص ہر وہ اللہ صحیح جس کو وضع کیا گیا ہو کسی معنی معلوم کے لئے تو جواب یہ ہے معنی یاد رکھئے کہ معنی یہاں معنی سے مراد ہے مفہوم بھئی معنی سے کیا مراد ہے مفہوم اور مفہوم عام ہے چاہے وہ عین ہو یا معنی ہو چاہے وہ عین ہو یا معنی عین کہتے ہیں محسوس چیز محسوس چیز جو نظر آئے یہاں تک بات سمجھ میں آگئے اشکال کیا ہوا کہ آپ نے معنی کا لفظ ذکر کیا تو اس سے کون خارج ہو گیا خاصل عین خارج ہو گیا حالانکہ وہ بھی کیا ہے اس میں داخل ہے لیکن آپ کی تاریخ جامع نہ رہی تو جواب دیا کہ معنی سے کیا مراد ہے مفہوم مراد ہے اور مفہوم عام ہے وہ عین کو بھی شامل ہے اور معنی کو بھی شامل ہے فقولہو کل لفظ یہاں سے فوائد قیود ذکر کریں گے بھئی اشارہ کے اندر یاد رکھئے فوائد قیود ذکر کریں گے اور پھر دو اعتراضات کے جواب دیں گے تو فقولہو کل لفظ بمنزلت الجنسی لکل الفاظ والباقی کل فصلی پس ماتین کا یہ قول جو ہے کل لفظ یہ جنس کے درجے میں ہے لکل لفظ تمام الفاظ کیلئے کیونکہ کل لفظ ان کے اندر کیا ہو گئے کیا ہوا سارے الفاظ کیا ہوئے اس میں داخل ہو گئے والباقی کل فصلی اور باقی کس کی طرح ہیں فصل کی طرح ہیں انہوں نے کیا کہا ہار لفظ ہے تو وہ بامانہ لفظ بھی داخل ہو گئے اس میں اور محمل لفظ بھی کیا ہوئے جن کا کوئی معنی نہ ہو وہ بھی اس کے اندر داخل لیکن آگے جب فقولہو وزعالیمانا کہا کہ جس کو کسی معنی کیلئے وضع کیا گیا ہو تو یہ قید یخرج المحملہ کیا کر دیتی ہے محمل لفظ کو خارج کر دیتی ہے جس کو کسی معنی کیلئے وضع نہ کیا گیا ہو وقولہو معلوم انکان معنی معلوم المراد اچھا کیا ذکر کیا تھا وزعالیمانا معلوم یہ معلوم سے کیا مراد ہے اس میں دو احتمال ہیں بھئی یا تو اس سے مراد معلوم المراد ہے یا اس سے مراد معلوم البیان ہے اگر اس سے اس کا معنی کیا ہو اس کا معنی ہو معلوم المراد تو پھر مشترک اس سے نکل جائے گا بھئی چار کسمیں نا خاص ہاں مشترک اور معاول اچھا تو اب ان کو بھی تو نکالنا ہے بھئی تیت کے تاریخ ان کو شامل نہ ہو تو اگر معلوم سے مراد معلوم کا معنی یا تو معلوم المراد ہوگا یعنی جس کی مراد معلوم ہو یا اس کا معنی کیا ہوگا معلوم البیان یعنی اس کا معنی ظاہر ہو یوں کہیں کیا ہو اس کا معنی ظاہر ہو معلوم ہو تو اگر معلوم المراد لیں تو پھر اس سے مشترک نکل جائے گا اس لیے کہ مشترک کی مراد معلوم نہیں ہوتی بھئی اس لیے کہ مشترک تین چار معانی کے لیے ہے بھئی کسی ایک معانی کوئی بھی اس سے ارادہ ہاں جملے میں استعمال ہو وہ بات کی بات ہے ہم ویسے کہہ رہے ہیں ایک لفظ مشترک ہے اس کے تین چار معنی آتے ہیں تو اس کی مراد معلوم ہوتی ہے کہ کون سا معنی ہے کوئی بھی لے سکتے ہیں موقع کے مطابق بھئی تو ویسے اس کی مراد متعین نہیں ہوتی کہ کون سا معنی اس کا ہے بھئی ہر معنی کے لئے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے تو لہذا جب اگر اس سے مراد کیا لیں معلوم سے معلوم المراد تو کون نکل گیا مشترک کیونکہ مشترک معلوم المراد نہیں ہوتا اور اگر اس کا معنی کیا کریں معلوم بیان کریں تو پھر اس سے مشترک نہیں نکلتا اس لئے کہ مشترک کے تین چار معانی آگئے لیکن وہ چاروں واضح ہیں تو وہ سارے مشترک کیا ہوا معلوم بیان تو ہے تو جو معلوم بیان کی قیل لگائے تو مشترک خارج نہیں کیونکہ وہ کیا ہے معلوم یعنی اس کا معنی کیا ہے واضح ہے مثلا اس کا یہ بھی معنی ہے یہ بھی معنی ہے یہ بھی معنی ہے یہ بھی معنی ہے ہر معنی اس کا کیا ہے واضح ہے تو معلوم بیان کہیں تو وہ نہیں نکلتا لیکن معلوم مراد کہیں تو وہ کہاں جاتا ہے نکل جاتا ہے اچھا تو کہتے ہیں وَقَوْلُهُ مَعْلُومُ انْكَانَ مَعْنَاهُ مَعْلُومَ المُرَادِ اگر اس کا معنی معلوم المراد ہے تو يَفْرُجُ مِنْهُ الْمُشْتَرَقُ تو تاریخ سے جو ہے مشترک خارج ہو جائے گا لِأَنَّهُ غَيْرُ مَعْلُومِ المُرَادِ اس لیے کہ وہ غیر معلوم المراد ہے وَإِنْكَانَ مَعْنَاهُ مَعْلُومُ الْبَيَانِ اور اگر معلوم کا معنی کیا ہے معلوم البیان ہے لَمْ يَفْرُجِ الْمُشْتَرَقُ مُنْهُ تو پھر اس سے مشترک خارج نہیں ہو سا پھر کیسے نکلے گا کہتے ہیں وَيَخْرُجُ مِنْ قَوْلِهِ عَلَى الْإِنفِرَادِ وہ کس کے ذریعے نکل جائے گا انفراد کے قول کے ذریعے نکل جائے گا ماتن کا جو قول عَلَى الْإِنفِرَادِ کیوں؟ لِأَنَّ مَعْنَاهُ حِينَئِذٍ اَنْ يَقُونَ الْمَعْنَى مُنْفَرِدًا عَنِ الْأَفْرَادِ کہ اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ وہ معنی جو ہے دیکھیں دوبارہ اوپر تاریخ دیکھیں ہر وہ لفظ ہے جس کو کیا کیا گیا ہو وضع کیا گیا ہو ایک معلوم معنی کے لئے عَلَى الْإِنفِرَادِ کس طریقے پر؟ انفراد کے طریقے پر یعنی وہ معنی کیا ہو؟ مُنْفَرِدًا عَنِ الْأَفْرَادِ افراد سے منفرد یعنی اس میں افراد نہ ہو اس میں افراد نہ ہو اور وَعَنِنْ عَنْ مَعْنًا آخَرَ اور کس سے منفرد ہو وہ؟ کسی دوسرے معنی سے تو افراد بھی اس میں نہ ہو کوئی دوسرا معنی بھی اس میں نہ ہو تو جب منفردن تو یہ منفردن عن الافراد کو بھی شامل ہوا اور منفردن عن معنی آخر کو بھی دونوں صورتیں آگئیں تو منفردن عن الافراد کے ذریعے کون نکلا؟ افراد کس میں ہوتے ہیں؟ آن کے اندر تو منفردن عن الافراد کے ذریعے کون نکل گیا؟ ہاں اور منفردن عن معنی آخرہ دوسرے معنی سے بھی منفرد ہو اکیلا ہو دوسرا معنی بھی اس کا کوئی نہ ہو تو پھر اس کے ذریعے کون نکل گیا؟ مشترک کیونکہ اس کے کئی معنی آتے ہیں وہ اکیلا نہیں ہوتا دوسرے معنی سے تو کہتے ہیں فیق رجوان المشترک العام جمیہ تو اس کے لئے مشترک اور عام کیا؟ دونوں نکل گئے یہاں تک بحث کی مولانا خوائد قیود بھئی اب آگے دو اعتراضات کے جواب دے رہے ہیں بھئی آسان اعتراض ہے بھئی اچھا پہلے شرعہ کا ایک اعتراض سمجھ لوں اس شرعہ پر ایک اعتراض ہوتا ہے جیسے متن پر ایک اعتراض ہوا تھا کیا ہوا تھا اعتراض؟ کہ معنی کا لفظ ذکر کیا تو اس سے خاص العین نکل گیا تھا جواب کیا دیا تھا؟ کہ معنی سے کیا مراد ہے؟ مفہوم اور مفہوم شامل ہے عین کو بھی اور معنی کو بھی شامل ہے تو خاص العین داخل رہا اب شرعہ پر بھی ایک اعتراض ہوتا ہے شرعہ میں انہوں نے پہلی سطر میں کہا بمنزلت الجنسی کہ کل لفظ ان کے درجے میں ہے؟ جنس کے درجے میں ہے آگے کہا بل باقی کل فصلی اور باقی کس کی طرح ہے؟ بھئی کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ کل لفظ ان جنس ہے لیکن یہ نہیں کہا جنس ہے بلکہ کیا کہا؟ جنس کے درجے میں ہے اور باقی کے بارے میں کہا وہ فصل کی طرح ہے؟ حالانکہ کہنا کیا چاہیے تھا؟ باقی کیا ہے؟ فصل ہے جی تو جواب دیا بعض علماء نے اس کا یہ کہ بھئی ایک ہے حقائق موجودہ ایک ہوتے ہیں اور ایک ہے حقائق اعتباریہ بعض حقیقتیں وہ ہیں جو خارج میں موجود ہیں جیسے انسان کیا ہے؟ حیوان ناتک ہے اور اس کی یہ خارج میں موجود ہے اور کچھ حقیقتیں کیا ہیں جن کا ہم اعتبار کرتے ہیں معتبر کسی کے اعتبار پر موقوف ہیں آپ اعتبار کرتے ہیں تو وجود ہے آپ اعتبار نہیں کرتے تو وجود نہیں جیسے خاص عام بغیرہ بھئی سمجھ میں آیا بھئی؟ خاص عام کا آپ اعتبار کرتے ہیں اس کی تاریخ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں آپ نے اس کا اعتبار کیا تو ہے اعتبار نہیں کیا تو معتبر کے کس پر موقوف ہیں معتبر کے؟ بھئی انسان کے بارے میں آپ اعتبار کریں یا نہ کریں اس کا وجود ہے یا نہیں؟ اس کا وجود ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو معتبر کے اعتبار پر موقوف ہوتی ہیں وہ اعتبار کریں اس کا اعتبار کیا جائے؟ تو ہے اعتبار نہ کرو تو اعتبار ہی نہیں کیا تو اس کا وجود بھی نہیں ہے اسم پر ہیں کچھ حقیقتیں کیا ہیں موجود اور کچھ حقیقتیں کیا ہیں اعتباری ہیں تو جو حقیقتیں موجود ہیں ان کی تاریخ میں تو جنس اور فصل حقیقتن ہوتے ہیں اور جو حقیقتیں اعتباری ہیں اس کے اندر جنس اور فصل حقیقتان نہیں ہیں بھئی وہ جنس اور فصل بھی کیا ہیں اعتباری ہیں اسی لئے کہا کہ یہ جنس کے درجے میں ہے کیونکہ وہ جنس حقیقتا نہیں بلکہ کس قسم کی جنس ہے اعتباری ہے اسی طرح وہ فصل کی طرح ہے کیونکہ وہ فصل بھی حقیقتا نہیں ہے بلکہ کس قسم کی ہے اعتباری ہے جواب سمجھ میں آیا دوبارہ سن لو بھئی اعتراض یہ ہوتا تھا کہ شارعہ کو کہنا چاہیے تھا کہ کل لفظ جنس ہے لیکن انہوں نے کیا کہا یہ جنس کے درجے میں ہے انہیں کہنا چاہیے تھا باقی فصل ہے لیکن انہوں نے کیا کہا باقی فصل کی طرح ہے جواب دیئے کہ حقیقتیں دو قسم پر ہیں کچھ حقائق موجود ہیں اور کچھ حقائق اعتباری ہیں حقائق موجودہ کے اندر جنس اور فصل حقیقتا ہوتے ہیں اور حقائق اعتباری کے اندر جنس اور فصل کیا ہوتے ہیں اعتباری ہوتے ہیں حقیقتا نہیں تو جب وہ حقیقتا نہیں ہے تو وہ جنس اور فصل بھی حقیقتا نہ ہوئے بلکہ وہ جنس اور فصل کے درجے میں ہوئے ان کی طرح ہوئے بھئی آگے اب اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ بھئی پیچھے ماتین نے کیا کہا تھا لفظ نہیں استعمال کیا تھا بلکہ کیا لفظ استعمال کیا تھا اس کی جگہ نظم یہاں کہا کل لفظ بھئی یہاں بھی کیا کہنا چاہیے تھا نظم بھئی تو جواب دے رہے ہیں بھئی دو جواب ذکر کریں گے کہتے ہیں وہ ان نمازہ کر اللہ یہاں پر لفظ کو ذکر کیا نہ کہ نظم کو جرین علی الاصل اصل پر چلتے ہوئے کس پر چلتے ہوئے اصل پر چلتے ہوئے کہ اصل میں لفظ کہتے ہیں تو لفظی کہا اور وہاں بطور عدب کے کیا کہا تھا نظم دوسرا جواب علی انہ ظاہر اور اس لیے کہ ظاہر یہ ہے کہ انہا دہی الاخسام لئی ست مختصتا بالکتابی کہ یہ اقسام کتاب اللہ کے ساتھ مختص نہیں بل یہ جریفی جمع کلمات العربی بلکہ یہ جاری ہوتی ہے تمام کلمات عرب کے اندر کس کے اندر خاص عام مشترق وغیرہ کس میں جاری ہوتی ہیں تمام کلمات عرب میں پہلے جو تھا وہ لفظ کا ذکر آیا تھا وہ صرف کس کے ساتھ تھا تعلق اس کا کتاب اللہ تو وہاں عدب کے طور پر نظم کہا اور یہ تو کتاب اللہ کے ساتھ خاص ہی نہیں ہے یہ تو کیا ہے عام ہے لہذا اس کے لیے وہی عام لفظ کا استعمال کر لیا لفظ بھئی تو کہتے ہیں وَإِنَّ مَا دَكَرَ النَّظمَ فِي تَقْسِيمَاتِ اور جو نظم کو ذکر کیا تھا تقسیمات کے اندر رعایتاً لِلْعَدَبِ وہ کس لیے کیا تھا رعایتِ عَدَب کے طور پر لِأَنَّا النَّظمَ فِي الْأَصْلِ جَمْعُ لُؤْلُوِ فِي السِّلْكِ اس لیے کہ نظم جو ہے اصل کے اندر وہ موتی جمع کرنا ہے موتی پرونہ ہے فِي سِلْكِ کس کے اندر لڑی کے اندر بِخِلَا فِي لَفْلِ بِخِلَا فِي لَفْلَفْ لَفْلِ فَإِنَّهُ فِي اللَّغَةِ الرَّمْيُ اس لیے کہ وہ لغت میں کسی کو کہتے ہیں فینکنے اس کو تو یہ معنی مناسب نہیں تھا تو عدب کے طور پر وہاں نظم کہا کیونکہ صرف کتاب اللہ کی بات تھی اور یہ کتاب اللہ کی بات نہیں ہے لہٰذا یہاں نظم لانے کی ضرورت نہیں لفظی کہا وَأَمَّا ذِكْرُ قَلِمَةِ كُلِّن فَإِنَّهُ یہ دوسرا اعتراض ہے بھئی اعتراض یہ کہ مطن میں انہوں نے خاص کی تاریخ کی اور خاص کی تاریخ میں کلو کا لفظ لے کر آئے کیا لے کر آئے کلو حالانکہ کلو آتا ہے احاطہ افراد کے لئے سارے افراد کا کیا کرنے کے لئے احاطہ کرنے کے لئے اور تاریخ کی جاتی ہے ماہیت کی اور حقیقت کی سمجھے میں تو تاریخ کی جاتی ہے ماہیت اور حقیقت کی اور کلو تو آتا ہے کس کے لئے احاطہ افراد کے لئے لہذا تاریخ کے اندر کلو کا لفظ پسندیدہ نہیں ہے تو ماتین نے کیوں ذکر کیا کہتے ہیں ہاں بھئی آپ کی بات چھیک ہے کلو کا لفظ کیا ہے تاریخات میں منتشیوں کے نزدیک ناپسندیدہ ہے لیکن یہاں پر بھئی عموم پیدا کرنے کے لئے تمام افراد کا احاطہ کرنے کے لئے کیا کر لیا گیا کل کے لفظ کو استعمال کر لیا گیا کہتے ہیں وَأَمَّا ذِكْرُ کَلِمَةِ کُلِّن باقی کلمیں کل کا ذکر کرنا پہن نہ ہو وَإِنْكَانَ مُسْتَنْ كَرَنْفِ تاریخاتی اگرچہ وہ کیا ہے وَإِنْكَانَ مُسْتَنْ كَرَنْفِ تاریخاتی اگرچہ وہ کیا ہے ناپسندیدہ ہے تاریخات کے اندر فِي اصطلاح المنطقی کس کی اصطلاح میں بھئی منطق کی اصطلاح وَلَكِنَّ الْقَصْضَ هَا هُنَا لِبَيَانِ الْإِطْرَادِ وَالْظَبْطِ لیکن ارادہ جو ہے یہاں پر وہ اتراد اتراد کا معنی عموم پیدا کرنا بھئی اور الزبط کا معنی جمع کرنا بھئی سب کو یہاں پر عموم اور جمع کرنے اور یہ اتراد اور زبط کس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے لفظ کل کے ذریعے وَهُوَ اِمَّا يَكُونَ خُصُوصَ الجِنس یا خُصُوصَ النوع یا خُصُوصَ العینی اور پھر وہ خاص یا وہ جو خصوص ہے یا تو خصوص الجنس ہوگا یا خصوص النوع ہوگا یا خصوص یا یوں کہو یا وہ خاص یا تو خاص الجنس ہوگا یا خاص نوع ہوگا یا خاص تقسیم اُن لِلْخَاسِ بَعْدَ بَيَانِ تَعْرِيفِ شارح فرما رہے ہیں بھئی کہ ماتن نے پہلے تاریخ کر دی اب اس کے افراد بتلانے لگے ہیں بھئی اس کی تقسیم کر رہے ہیں تو کہتے ہیں تقسیم اُن لِلْخَاسِ بَعْدَ بَيَانِ تَعْرِيفِ یہ تقسیم ہے خاص کہ اس کی تاریخ کے بیان کے بعد اَئِلْخُصُوصُ الَّذِي یُفْحَمُ فِي زِمْنِ الْخَاسِ یہ بھئی ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں اچھا سمجھ میں آیا ہے بھئی اعتراض کا جواب ہے اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ہوا ضمیر کس کو راجے ہے پیچھے خاص کا ذکر ہوا تھا کس کا ذکر ہوا تھا خاص تو ہوا ضمیر اگر خاص کو راجے کریں تو خاص تو ہے ذات اور آگے خبر آرہی ہے خصوص الجنس اور خصوص ہے مصدر اور مصدر کا حمل ذات پر صحیح نہیں ہوتا تو اگر ہوا ضمیر کس کو راجے کریں خاص کو تو پھر حمل صحیح نہیں بنتا اور اگر ہوا ضمیر راجے کریں خصوص کو تو پھر بات تو ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن پیچھے خصوص کا تو کہیں ذکر ہی نہیں آیا تو ضمیر بغیر مرجع کے آگئی ضمیر کیا ہوئی بغیر مرجع کے آئی جواب دینے والا نا کہ ہوا ضمیر خصوص کو راجے ہے اور یہ ضمیر بغیر مرجع کے نہیں ہے اس لئے کہ پیچھے خاص کا ذکر آیا تھا اور خاص کے زمن میں کیا آگیا خصوص بھی سمجھ میں آگیا خاص نے اس کو دلالت کر دی تو کہتے ہیں خصوص یا تو وہ خصوص جنس ہوگا بین یقون جنسو خاصن بینی طور کی اس کی جنس کیا ہوگی خاص ہوگی بحسب المانا کس اعتبار سے مانا کے اعتبار سے اس کی جنس خاص ہوگی وَإِنْ يَقُنْ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ مُتَعَدْدِدًا اگرچہ وہ جس پر صادق آ رہا ہے وہ متعدد ہی کیوں نہ ہو اگرچہ وہ کیا ہوں بھئی افراد سے قطع نظر مفہوم کو ہم دیکھیں گے اور مفہوم میں تعدد نہیں مفہوم تو کیا ہے معلوم ہے بھئی مفہوم کیا ہے جیسے رجل آگے آئے گا بھئی اب رجل بھئی اس کے افراد تو بہت زیادہ ہیں لیکن افراد نہیں بلکہ کیا مراد ہے اس کا مفہوم اور رجل کا ایک ہی مفہوم ہے اس کے اندر تعدد نہیں ہے رجل کیسے کہتے ہیں وہ مذکر بنی آدم میں سے جو صغر کی حد سے آگے نکل جائے صغر کی حد سے بڑھ جائے بالغ ہو جنگی وجہ سے رجل کیسے کہتے ہیں وہ مذکر بنی آدم میں سے جو صغر کی حد سے بڑھ جائے کس کی وجہ سے بالغ ہو جانے کی وجہ سے بیئی یقون جنس خواہی اس کی جنس خاص ہے بحسب المانع کس اعتبار سے معنع یعنی مفہوم کے اعتبار سے اس کی جنس خاص ہے وَإِن يَكُمَّا صَدَقَ عَلَهِمْ مُتَعَدِدًا اگرچہ وہ جن پر وہ صادق آ رہا ہے وہ کیا ہیں متعدد ہیں اور اس سے کوئی حرج نہیں کیونکہ ہم افراد سے وہاں بحث ہی نہیں کر رہے بلکہ اس کے مفہوم سے اور خصوصاً نوعی یا وہ کیا ہوگا خصوصاً نوع ہوگا علیہ حضی الوطیرتی اسی طریقے پر یعنی وہاں بھی نوع کا کیا ہے جیسے جنس کی مثال تو آگے انسان ذکر کریں گے بھئی سمجھنا ہے نوع میں رجل ہے رجل کیا ہے کس کی مثال ہے خاص نوع کی مثال ہے اور یہاں پر مفہوم مد نظر ہے افراد مد نظر نہیں ہے اور خصوص العینی یا وہ خصوص کس قسم کا ہوگا خصوص العین ہوگا اے شخص المعینہ یعنی کیا مراد ہوگا شخص معین مراد ہوگا وَهَذَا أَخَصُ الْخَاسُ اور یہ اَخَصُ الْخَاسُ ہے اسے کیا کہتے ہیں اَخَصُ الْخَاسُ جیسے زید اب یہاں فرد مراد ہے لیکن ایک ہی فرد ہے یا زیادہ ہیں ایک ہی فرد ہے تو تعدد آیا نہیں خصوص الجنس میں مفہوم کا اعتبار ہے خصوص العین میں بھی کس کا اعتبار ہے مفہوم کا اعتبار ہے افراد کا اعتبار نہیں ورنہ جنس کے تو بہت افراد ہوتے ہیں نو کے بہت سے افراد ہوتے ہیں لیکن افراد سے ہماری باہت یہ نہیں ہے ہم تو کس اعتبار سے دیکھ رہے ہیں اس کو مفہوم کے اعتبار سے مفہوم کے اعتبار سے اس میں تعدد نہیں ہے بھئی جیسے دیکھو بھئی انسان کسے کہتے ہیں حیوانِ ناطق اب بھائی بتاؤ اس کے مفہوم میں تعدد ہے کوئی اور مفہوم بھی ہے اس کا نہیں مفہوم میں تعدد نہیں ہاں افراد تو اس کے بہت زیادہ ہیں لیکن افراد سے یہاں ہم بہت سے نہیں کر رہے بلکہ کسے اعتبار سے بات کر رہے ہیں مفہوم کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں والجنس وعندہم اب مولانا نے جنس اور نوع کی تعریف کر دیں کریں گے ایک جنس اور نوع کی تعریف وہ ہے جو مناطقہ کرتے ہیں ایک جنس اور نوع کی تعریف وہ ہے جو اصولی کرتے ہیں بھئی سمجھ میں آیا بھئی اصول فقہ والے مناطقہ چونکہ بحث کرتے ہیں ان کے مد نظر حقیقتیں ہوتی ہیں لہٰذا اس کی جنس کی تعریف کیوں کرتے ہیں وَكُلِّيُن مَقُولٌ عَلَى كَثِيرِينَ مُخْتَلِفِينَ بِالْحَقَائِ وَكُلِّيُن مَقُولٌ عَلَى كَثِيرِينَ وہ کلی ہے جو قثیرین پر بولی جائے مختلفین بالحقائق وہ مختلف اور وہ جو قثیرین کیا ہیں حقیقتوں کے اعتبار سے مختلف لیکن اصولی مختلفین بالحقائق نہیں کہے گا بلکہ کیا کہے گا مختلفین بالاغراز کہ ان کے اغراز کیا ہوں مختلف ہوں جب اغراز مختلف ہیں تو احکام بھی کیا ہوں گے بھئی اصولی کے مت نظر احکام ہوتے ہیں اور احکام کس اعتبار سے ہوتے ہیں اغراز کے جو غرب ہوتے گی اسی کے مطابق کیا ہوں گے اس کے احکام بھی ہوں گے تفصیل آگے آ رہی ہے اسی طرح نو کی تاریف مناتقہ کیا کرتے ہیں وَكُلِّيُن مَقُولٌ عَلَى كَثِيرِينَ مُتَّفِقِينَ بِالْحَقَائِ وہ کلی ہے جو ایسے کثیرین پر بولی جائے جن کی حقیقتیں متفق ہوں ایک جیسی ہوں جیسے مارانا حیوان اور انسان حیوان مناتقہ کے نزدیک کیا ہے جن اور انسان کیا ہے نوع ہے کیوں کہ انہوں نے کیا کہا مناتقہ جن کی کیا تعریف کرتے ہیں وَكُلِّيُن مَقُولٌ عَلَى كَثِيرِينَ مُتَّفِينَ بِالْحَقَائِ اور حیوان کے تحت بھی جو افراد ہیں ان کی حقیقتیں مختلف ہیں مثلا انسان بھی حیوان گھوڑا بھی حیوان گدہ بھی حیوان لیکن حقیقتیں مختلف انسان کی حقیقت کیا ہے حیوان ناتق گھوڑے کی حقیقت کیا ہے حیوان سواہل ہنہنانے والا حیوان گدہ کی حقیقت کیا ہے حیوان ناحق تو دیکھو یہ کلی ہے کثیرین پر بولی جارہی ہے اور وہ کثیرین ان کی حقیقتیں آپس میں مختلف ہیں جبکہ انسان مناتقہ کے نزدیک نوع ہے اس لیے کہ نوع کیسے کہتے ہیں جن کی حقیقتیں کیا ہوں متفق ہوں بھئی یہ مشکل تو نہیں باتیں میں کہا رہا یہ دو سول شاشی میں آپ نے پڑھی ہے یا نہیں بھئی دو سول شاشی کے شروع میں یہ آتی ہے بھئی تعریفات وہاں ذکر کرنا پڑتی ہیں تو مناتقہ کیا تعریف کرتے ہیں نوع کی جن کی حقیقتیں ایک ہو اور انسان کی حقیقت ایک ہے جتنے بھی انسان ہیں ان کی کیا حقیقت ہے حیوان ہے ناتق تو انسان کیا ہوا مناتقہ مناتقہ کے نزدیک نو ہوا سمجھ میں آئی بات لیکن اصول فقہ والے کیا تعریف کرتے ہیں جنس کی وَكُلِّيُنْ مَقُولُنْ عَلَى كَثِیْرِينَ مُقْسَلِقِينَ بِالْأَغْرَابِ اور نوع کی تعریف کرتے ہیں وَكُلِّيُنْ مَقُولُنْ عَلَى كَثِیْرِينَ مُتْفِقِينَ بِالْأَغْرَابِ جن کی غرص ایک ہو تو وہ انسان جو مناتقہ کے نزدیک نوع تھا وہ اصولیین کے نزدیک وہ جنس ہے اس لیے کہ انسان احکام کے سخت رجل بھی ہے اور امرأہ بھی ہے رجل کے غرص الگ امرأہ کے غرص الگ جسی لیے احکام میں بھی کیا آتا ہے دونوں کے برق آتا ہے بات سمجھ میں آگئی بھئی اور رجل اور امرأہ یہ نوع ہیں رجل کے تمام افراد کیا ہیں ان کی غرص ایک ہی ہے متفقین ہیں بالاغراض اور امرأہ کے سارے افراد کیا ہیں متفقین بلا ان سب کی غرض ایک ہے تو ارجل بھی اصولیین کے نزدیک نوع امرأہ بھی اصولیین کے نزدیک نوع اور انسان کیا ہے اصولیین کے نزدیک جنس لیکن مناطقہ کے نزدیک انسان کیا ہے نوع ہے کیونکہ وہ حقیقت سے بحث کرتے ہیں اور وہ چاہے رجل یا امرأہ حقیقت کو کیا ہے دونوں کی ایک ہے بات سمجھ میں آگئی بھئی دیکھیں یہ ساری بات وہ خود بھی بیان کریں گے کہتے ہیں والجنس وعندہم عبارت اور جنس جو ہے اصولیین کے نزدیک وہ عبارت ہے عن کلیین مقول انعلا کثیرین مختلفین بالاغراغ ویسے کلی جو بولی جائے ایسے کثیرین پر جو مختلف اغراغ کے اعتبار سے دون الحقائق نہ کہ حقائق کے اعتبار سے کما زہاب الیہ المنطقیون جیسے کہ اس کی طرح مناتقہ گئے ہیں وَالنَّوْ عِندَهُمْ قُلِّيُّن مقول انعلا کثیرین متفقین بالاغراغ اور نعم اصولیین کے نزدیک ایسے کلی ہے جو بولی جاتی ہے ایسے کثیر افراد پر جو متفق ہوتے ہیں اغراغ کے اعتبار سے دون الحقائق نہ کہ حقائق کے اعتبار سے کما ہوا رأی المنطقی اغراغ دون الحقائق اس لیے کہ وہ بحث کرتے ہیں اغراغ سے نہ کہ حقائق سے فَرُبَّنَوْ عِنْ عِندَ الْمَنْتِقِيينَ جِنْ سُنْ عِندَ الفقہائی پس بہت سی نوع جو مناتقہ کے نزدیک ہیں وہ جن ہیں فقہا کے نزدیک کما یظہر عنی الامثلت اللَّتی ذکرہا بِقَوْلِهِ جیسے کے ظاہر ہوتا ہے ان مثالوں سے جن کو ذکر کیا ماتن نے اپنے اس قول کے ساتھ کہ انسان ہوا رجل ہوا زید جیسے انسان ہے رجل ہے اور زید بہی پیچھے ذکر ہوا تھا خاصل جنس کا تو انسان کس کی مثال ہے خاصل جنس کی پیچھے ذکر ہوا تھا خاصل نور کا تو یہ رجل کس کی مثال ہے خاصل نور کی اور پیچھے خاصل عین کا ذکر ہوا تھا تو زیر کس کی مثال ہے خاصل ہے ان کی فَالْإِنسَانُ نَزِيرُ خَاصِلْ جِنْسِ دس انسان مثال ہے خاصل جنس کی فَإِنَّهُ مَقُولُنْ عَلَى كَثِيرِينَ مُقْتَلِقِينَ بِالْأَغْرَاضِ اس لیے کہ یہ بولا جاتا ہے ایسے کثیرین پر جن کی اغراض کیا ہیں مختلف ہیں وی کیسے مختلف ہیں انسان کی اغراض کہتے ہیں فَإِنَّ تَحْتَهُ رَجُلًا وَأَمْرَآتًا اس لیے کہ اس کے تحت رجل بھی ہے اور عمرہ بھی ہے وَالْغَرْضُ مِنْ خِلْقَةِ الرَّجُلِ اور غرض آدمی کے پیدائش سے کہ ہوا قونہو نبی اس کا نبی ہونا ہے وَإِمَامًا اور امام ہونا ہے نبی ہونا ہے مالانا سمجھ میں مرد کیا ہے اس کے پیدائش کے اغراض میں سے غرض کیا ہے کہ وہ نبی ہوگا تو انبیاء سارے کس میں سے آئے ہیں مردوں میں سے آئے ہیں عورتوں میں سے کوئی نہیں وہ امامًا اور امام ہونا ہے سمجھ میں آئے بھئی امیر ہونا ہے بھئی کیا کہیں ہاں خلیفہ ہونا ہے بھئی سمجھ میں آئے بھئی خلیفہ ہوگا جی عورت کا خلیفہ بننا صحیح نہیں بھئی وَشَاهِدًا فِي الْحُدُودِ وَالْقِسَاثِ اور اسی طرح اس کا گواہ بننا ہے خدود اور قصص میں بھئی خدود اور قصص کے مسئلے میں آپ پڑھ چکے ہیں مرد گواہ بن سکتا ہے عورت گواہ نہیں بن سکتی جی وہ اسی طرح وَمُقِيمنًا لِلْجُمْعَةِ وہ جمعہ قائم کرنے والا ہو جمعہ کس پر ہے مردوں پر ہے وَالْعَعِيَادِ جمعہ ہے عیض کی اور کہ وہ عیض قائم کرنے والا ہو ایتین کی نمہ وَنَحْوِ اور اس جیسے چیزیں وَالْغَرْضُ مِنَ الْمَرْعَةِ اور عورت سے غرض جو ہے قَوْ نُحَا مُسْتَفْرَشَةً کہ وہ مُسْتَفْرَشَةً ہو یعنی مرد کے لئے فیراش بنے مرد کے لئے کیا بنے فیراش فیراش کا معنی ہے کسی عورت کا متعین ہونا کسی مرد کے بچوں کو جنم دینے کے لئے ایک مرد ایک عورت سے نکاح کر لیتا ہے تو یہ عورت اب اسی مرد کے بچوں کو جنم دینے کے لئے کیا ہو گئی متعینہ ہو گئی تو یہ اس کی فیراش ہے کیا ہے فیراش ہے سمجھ مہا ہے فیراش کا معنی ہے کہ عورت کا متعین ہونا کسی شخص کے بچوں کو جنم دینے کہ وہ مُسْتَفْرَشَةً ہوگی آتیَتَمْ بِالْوَلَدِ بچے لانے والی یعنی بچوں کو جنم دینے والی ہے ہوگی مُدَبِّرَةً لِحَوَائِ جِلْبَئِتِ اور وہ گھر کے جو ضروریات ہیں ان کی تدبیر کرنے والی ہوگی گھر کے کام جو ہیں وغیر ذالک اس کے علاوہ بھئی تو یہ عورت کی غرض یہ ہے کہ وہ مر کے لئے مُسْتَفْرَشَةً ہو اس کے بچوں کو جنم دینے والی ہو اس کے گھر کے ضروریات کی تدبیر کرنے والی ہو تو یہ دیکھا دونوں کی غرض الگ الگ ہو گئی اور یہ کس کے تحتونوں ہیں انسان کے تحت ہیں تو دونوں کی غرض الگ تو انسان ایسی کلی ہے جو بولی جاتی ہے ایسے کسیرین پر جن کی غرض کیا ہے مختلف ہے تو یہ جنس ہے وَرْرَجُلُ نَذِيرُ خَاسِ النَّوَعِ اور رجل جو ہے خاص النَّوَعِ کی نظیر ہے فَإِنَّهُمَ قُولُنَ عَلَىٰ كَسِرِينَ مُتَّفِقِينَ بِالْأَغْرَادِ اس لیے کہ یہ بولا جاتا ہے ایسے کسیرین پر جو متفق ہوتے ہیں اغراد سے اعتبار سے فَإِنَّا فَرَادَ الرِّجَالِ فَإِنَّا فَرَادَ الرِّجَالِ کُلَّهُمْ سَوَاؤنِ اس لیے کہ مرد جو ہیں ان کے تمام افراد برابر ہیں فِالْغَرْضِ کس کے اندر؟ غرض کے اندر سمجھ میں آئے غرض میں سارے برابر ہیں اس پر اشکال ہوتا ہے مولانا کہ مجنون بھی مرد کی کیا ہے؟ مجرون اور غلام کیا ہوئے؟ ان کا حکم تو الگ ہے تو بھئی جواب دیتے ہیں اس کا کہ وہ اس اہلیت بھی ہونی چاہیے اس مرد میں کیا ہے؟ جب اہلیت معتبرہ اس میں ہے تو ساروں کے احکام ایک جیسے ہیں اگر کسی میں اہلیت معتبرہ ہی نہیں ہے وہ تو پھر کوئی عارض یہ تو ایک عارض ہے جو اس کو لاحق ہوا ہے ورنہ سب کا حکم کیا تھا؟ ایک ہی تھا وَزَیْدُ النَّذِيرُ خَاسِلْ عَيْنِ اور زید خاصل عَيْن کی نظیر ہے فَإِنَّهُ شَخْصُمْ مُعَيَّنُ لَا يَحْتَمِلُ الشِّرْكَتَ اس لیے کہ وہ تو ایسا شخص ہے جو معین ہے یا لَا يَحْتَمِلُ الشِّرْكَتَ اس میں شرکت کا احتمال نہیں ہے إِلَّا بِتَعَدُدِ الْأَوْزَاعِ مگر وضعوں کے تعدد کی وجہ سے بھئی دیکھئے آپ نے کیا کہا زید کا لفظ کیا ہے ایک معین شخص پر بولا رہا تھا نہیں بھئی بعض وقت ایک کے والدین نے بھی نام زید رکھا دوسرے کے والدین نے بھی زید نام رکھا تیسرے کے والدین نے بھی نام زید رکھا تو زید میں تعدد آگیا کیا آگیا تعدد کیتے ہیں بھئی وہ ہر ایک کیلئے وضع ہی الگ ہے ایک کے والدین نے اپنے بیٹے کیلئے ذہت کے لفظ کو وضع کیا دوسرے نے اپنے کیلئے تیسرے نے ایک وضع کے اعتبار سے کیا ہے ایک ہی فرض پر یہ بولا جا رہا ہے سمجھ میں ہے وزع لیمانم معلومن اے وزع لیشخص معلومن یہ کس کے لئے وضع کیا گیا ہے ایک معلوم شخص کے لئے اس کے والدین نے وضع کیا تھا دوسروں کے لئے انہوں نے وضع ان کے لئے ان کے والدین نے وضع کیا تھا تو وضعیں متعدد ہو گئیں ورنہ ایک وضع کے اعتبار سے اس کے اندر کسی بھی لحاظ سے تعدد میں ایک ہی شخص پر بولا جاتا ہے بات سمجھ میں آگئے بھئی چلیے بات مرانا حالا اللہ علم حقیقت القلام